پولیس کے ساتھ کوپریسن اور جو ہماری کوارڈنیشن کمیٹی ہے پولیس اس کی پارٹ رہی ہے لیکن کچھ بیچ میں ایسے غلط فامیاں تھیں جس کو کل دلی پولیس کمیسنر کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم نے ان سارے چیزوں کو ان کو سمجھایا کہ ہمارا پورا کمپلیٹ پلان کیا ہے اور اس میں سیویل ڈیفنس کا کیا رول ہوگا اس میں اسریم کا کیا رول ہوگا اس میں ٹرانس پورٹ انفورسمنٹ بینگ کا کیا رول ہوگا دلی پولیس کا کیا رول ہوگا ان سارے چیزوں پر ڈیٹیل چرچہ کی ہے اور ایک فل ایکسن پلان بنا ہے کل اکتیس تاریخ کو صوبے نو سے گیارہ سارے اکوارڈیس جو جتنے اس ٹیمیں ہیں ان کا کوارڈنیشن ٹرائل بھی کریں گے ہم لوگ کل جو ٹرائل ایک کوارڈنیشن ٹرائل رن ہم لوگ کل کر رہے ہیں جس میں سیویل ڈیفنس کے لوگ کہاں کہاں ان کی ڈیوٹی لگے گی کہاں کہاں پر جو ہے ٹرائفک پولیس اپنا اپنی ٹیم لگا رہی ہے کہاں ایس ڈیم لگیں گے ان ساروں کا جو ہے کل فلڈ میں ہم لوگ یہ ٹرائل کریں گے دو گھنٹے کے لیے اس میں پبلک پہ کوئی پروہاو نہیں پڑے گا اس میں کسی کا چلان نہیں کٹا جائے گا لیکن لوگ تختیاں لے کر کے کھڑے ہوں گے دلی کو پلوسن فری کرنا ہے اب اس کے لیے ہم نے کار فری ڈے کیا آر ڈی وین کرنے جا رہے ہیں آر ڈی وین کا جو انبھاؤ آئے گا اس کے آدھار پر اور بھی ہم ایکسپرمنٹ اور اور بھی پلاننگ کو لے کر کے آگے بڑھیں گے دھیرے دھیرے دو مقصد ہے ایک مقصد ہے کہ لوگوں کو زیادہ تکلیف نہ ہو اور ہم پلوسن فری دلی بنا سکیں تو اس طرح کے میکنیجم کو ہم دلی کے اندر دھیرے دھیرے وکسد کریں گے جس سے کہ ویکل پلوسن کو ہم دلی میں کم کر سکیں سارے طرف سے جو سجھاؤ آئے اس کے آدھار پر یہ ہوا کہ پھر ہم نے سوچا کہ یہ کوئی چرانہ بد طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ کرتے ہیں اور آگے جب پلان کریں گے تو ضرور ہمیں تیاری کریں گے کہ ٹو ہیلرز کو بھی اس میں لائیں کیونکہ جو پلوسن ہے اس میں ٹو ہیلر کا بھی کافی رول ہوتا ہے کار آپ رکھے بھی رہیں اگر وہ چلے گی نہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو ہمیں دھیرے دھیرے سیلف ریگولیشن کی طرف جانا پڑے گا اور ایک اس طرح کے سسٹم کو کرنا پڑے گا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو ہم بہتر بنا رہے ہیں جن لوگ اس کا اپیوگ کر سکیں لیکن کبھی ساموہی کارکرم میں کبھی جانا ہے فیملی پروگرام میں جانا ہے تو آپ اپنے کار کا اپیوگ کریں بجائے کی روجانہ کے لیے جو ہے اس کو اپیوگ کریں تو اس طرف جرور ہم لوگ والینٹرل ہی جرور چاہتے ہیں کہ اس طرف لوگ بڑھیں آگامی دنوں میں ان سب چیزوں پر بیچار کریں گے جو سب سیڈی بھی جاتی ہے ڈیجل پیٹرول پر اس کو لے کر کے بیچار کریں گے سیکنڈ گاڑیوں کے رجسٹیشن کو لے کر کے کہ اس کو کیا پولیسی بنائے جا اس کو کیسے کنٹرول کیا جا اس پر بیچار کریں گے تو اس کے ریگولیشن کے لیے دنیا میں بہت سارے ایکسپریمنٹ ہوئے ہیں اور ان میں جو بھی پوزٹیو ہیں اس کو دلی ملائیں گے